خلائق اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم والدحیت والاکرام سیدنا مولانا بالقاسم مصطفی محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہم یا زہرہ کیوی کے لائپ پروگرام میں آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ مختلف مناسبتوں مختلف عنوانات پر مسلسل یا زہرہ چینل کے ذریعے سے آپ تمام ناظرین کے خدمت میں مختلف پروگرام پیش کرنے کی یا زہرہ ٹی وی چینل مسلسل سعادت حاصل کر رہا ہے کبھی ڈاکٹرز کو لے کر کہ صحت کے عنوان پر کبھی تعلیم سے متعلق جو تعلیم اور ایڈوکیشن کے سپیشلس اور متخصص تھے ان کو لے کر کے اور کبھی بچوں کے کیریئر کے لیے اس کی کانسلنگ کے عنوان پر اور اسی طرح بہت سارے عنوانات پر الحمدللہ یہاں تک مختلف پروگرام ناظرین کے خدمت میں پیش کی جا چکے ہیں اور آج ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج کا ایک پروگرام اس دن پیش کیا جا رہا ہے آپ ناظرین کی خدمت میں کہ آج ہی کا وہ مبارک دن ہے کہ جمہوریہ اسلامیہ ایران کے انقلاب کے بعد سلمان رشدی ملعون نے جو آیات شیطانی نامی کتاب لکھی اس کتاب کے لکھنے کے بعد سب سے پہلے اگر کسی نے فتوہ جاری کیا سلمان رشدی کے ارتداد کا اور مرتد ہونے کا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے اس کتاب کے فوراں ریاکشن یہ لیا کہا کہ سلمان رشدی واجب القتل ہے تو آج اس فتوے کو ظاہر کی ہوئے صادر کی ہوئے تقریباً پورے تیس سال مکمل ہو گئے ہیں آج ہی کا وہ دن تھا کہ اس دن امام خمینی نے سلمان رشدی کے خلاف فتوہ دیا تھا تو ناظرین آج کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی سی سی آئی انشاءاللہ ابھی آپ کی خدمت جو ہم پیش کریں گے تجارت سے متعلق ایک ادارہ ہے جو واقعاً مذہب تشیعوں کا مرکز جسے کہا جائے یہ واحد ادارہ ہے کہ جسے الحمدللہ ہمارے قوم و ملت کے بھوناہار اور جسے کہا جائے ایسی شخصیتیں ہیں جو اس ادارے کو ادارہ کر رہی ہیں اور کامیابی کی طرف آگے بڑھا رہی ہیں آئی سی سی آئی امامیہ چیمبر آف امامیہ چیمبر آف کامرس کامرس اینڈ انڈسٹریز انشاءاللہ اس کے تفصیلات ممتاز بھئی اور جناب صدر مہترہ انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک دو باتیں میں آپ کے خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا کہ دین مبین اسلام نے سب سے زیادہ تعقید جو کی ہے دو چیزوں پر کی ہے امت تجارہ امت تعلم یا تو آپ تجارت کیجئے یا آپ پڑھئے دو چیزوں پر اسلام نے بہت زیادہ زور دی ہے اس لیے ہمارے بزرگ عالم دین کا ایک قول ہے کہ اگر آج کے دور میں مذہب تشیعیو اگر ترقی چاہتا ہے تو اس کے پاس دو ہی آپشن ہیں دو ہی چیزیں ہیں یا تو ہائی لیویل کا بزنس ہو یا ہائی ایڈوکیشن ہو اگر یہ دو چیزیں ہیں تب ہی ہماری قوم ترقی کی راہ پر گامزان ہو سکتی ہے تو لہذا ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آئی سی سی آئی کے نیشنل پریسیڈنٹ جناب الہاج میر ممتاز حسین صاحب ہماری خدمت میں موجود ہے ہم آپ کے خدمت میں یاد ایرہ چینل اور تمام نادینی کی طرفتیں خوش آمادی دور خیر مقدم عرض کرتے ہیں اور اسی طرح آئی سی سی آئی کے کرنیٹا کا اسٹیٹ کے ایگزیکٹیو ممبر جناب زکی خلیلی صاحب ہم آپ کی خدمت میں خیر مقدم عرض کرتے ہیں خیر خوش آمادی دور اور اسی طرح محترمہ ڈاکٹر بطول صاحب آپ کی بھی خدمت میں خیر مقدم اور خوش آمادی دور پیش کرتے ہیں اور یاد ایرہ کی چینل سے آپ تمام کی خدمت میں حدیع تشکر بیش کرتے ہیں یہ یقینا ہماری قوم و ملت کی خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس ایسی ایسی نگین موجود ہیں چاہے وہ تعلیمی میدان میں ہو یا ٹیپ کے میدان میں ہو یا تجارت کے میدان میں ہو الحمدللہ ہمیں فقر ہے ان افراد پر خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں تو ناظرین آئیئے اس ادارے کے بنسبت آئی سی سی آئی کا کیا مقصد ہے کیا حدف ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے صرف یہ ایک اسٹیٹ میں محدود نہیں ہے بلکہ نیشنل لیول پر بھی یہ کام الحمدللہ جاری ہو ساری ہے تو اس کی دارہ تفصیلات آپ خود انشاءاللہ صدر محترم آئی سی سی آئی کے جناب الہاج میرمت حضرت صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس ادارے کے بارے بھی مزید تفصیلات جو ہیں پیش کریں بہت شکریہ مولا عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورہی نستعین ناظرین سلام علیکم علیکم سلام امامیہ چیمبر آف کامورس انڈسٹری ایک ایسا واحد ادارہ ہے جو پچھلے ستر سال میں آزاد ہندوستان میں ایسا ادارہ خائم نہیں ہوا تھا چیمبر آف کامورس انڈسٹری ایسا بہت سے چیمبر آف کامورس ہے سٹیٹ وائز ہے کمیونٹی وائز ہے لیکن ہمارے اہل تشیعوں میں جو کہ ہم لوگ نے امامیہ جو نام رکھا ہے اس کا امام کے پیروکار ہم لوگ محدود نہیں کرنا چاہتے تھے صرف شیعہ بلکے چونکہ ہمارے جو امام امام کے جو پیروکار ہیں ہمارے بھوری حضرات بھی ہیں اور دوسرے حضرات بھی جو ہے اس میں شامل ہو سکتے چونکہ چینرل اس کا ایک تصور آئے ہم لوگ کیا کیا ہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو خود سمٹ گئے سکڑ جا رہے وہ ہم لوگ محدود نہیں ہونا چاہ رہے تھے جو ملک کی سطح میں ہیں کافی اچھے اعلی مخامات پہ جو فائز تھے بزنس میں ہو یا کورپیٹ آہ ورلڈ میں ہو انہوں نے بیٹھ کے سوچا کہ کیوں نہ ایک چیمبر آف کامرر اپنا خود ہو تو اس کے لیے کافی ڈیلیبریشن ہوئے دسکشن ہوئے دو چار میٹنگز بیوے بومبی میں ڈیلی میں ایک ادارہ اوجود میں آئی اس کو ریجسٹر کرنے کے لیے بھی جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے رولز کے حساب سے کافی دشواریاں آئیں بہت سے لیگل ہرڈلز تھے اس کو تائے کرتے کرتے تقریبا ایک سال لگ گیا اس کے روح رواں یمکیو سید خائم صاحب جو بومبی سے ہیں جناب میجر جعفری صاحب جو دلی سے ہیں صفوی صاحب دلی سے ہیں جامی حسین دلی سے ہیں جناب آقا مجاہی صاحب ہیدراباس سے اور ہمارے محسین شیراجی صاحب بینگلور سے محسین اکیل صاحب بینگلور سے یہ لوگ ملکے پہل محلے میں یہی لوگ تھے تو ریجسٹیشن ہوا ہماری ایٹری تو بعد میں آئی ریجسٹیشن ہونے کے بعد ہم میری میری ایٹری بعد میں آئی جیسے کہ مجھے معلوم پڑھا کہ ایک چیمبر میں نے میمبر انڈرول ہوا وہاں پھر کام کرنے کا موقع ملا ماشا ایکٹیو ہیں ڈیلی 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 کام سوچ چل رہا ہے انشاءاللہ اس کو بھی ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نئے چپٹرز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ ابھی ہمیں فیلرز آ رہے ہیں کہ جمعو اینڈ کشمیر چپٹر جو ابھی اشد ضرورت ہے اور ایک بھوپال یعنی کہ مدھر پردشکا اور کلکتہ انشاءاللہ ویس بنگال یہ تین چپٹرز انشاءاللہ ایک سال کے اندر انشاءاللہ لانچ کریں گے ہم لوگ مقصد یہ رہا کہ جیسے کہ دوسری چیمبر آف کامرز اور انڈیورسٹیز ہیں کہ اس میں بزنس کمرشل ادارہ ہے یہ کوئی چاریٹیبل ادارہ نہیں ہے کمرشل ادارہ ہے یہاں اگر میمبرشیپ بننا ہے تو بھی میمبرشیپ فیز ہے میمبرشیپ فیز بھرکے میمبر بننا پڑتے ہیں پھر کام کرنا پڑتے ہیں چونکہ یہ ہماری امامیہ یعنی کہ شیعہ مسلک سے تعلق ہوتا ہے یہ ادارہ ہمارا ورکنگ سٹائل تھوڑا الگ ہے دوسری چیمبر کمپیر جب کریں گے دوسری چیمبر جا ہم لوگ یہ سوچے کہ ہماری خوم پچھلے بیس پچیس سال سے جو ہے ایجوکیشن کے فیلڈ میں بھی کافی پچھڑ چکی ہے پچیس سال پہلے جو ہمارا اسٹیٹس تھا ہمارے حضرات جو اعلیٰ پر ہمارے تینات تھے آئی ایس ہو یا سویل سیرویسز میں ہو یا دوسرے اعلیٰ اہد میں جو فائز تھے ان کی تیدہ گھٹی نہیں ہے بلکہ ختم ہونے آ رہی ہے ان کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے تو ہمارا یہ سوچنا تھا کہ صرف اگر کمرشیل ہی سوچیں ہم لوگ صرف بزنس کے بارے میں ہی سوچیں تو پھر یہ نہیں اس لئے کہ ہم لوگ جو ہے ان کے ماننے والے جو کیا بولتے ہیں کہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں اور ہم ان کے ماننے والے تو ہمارا فریضہ یہ ہونا چاہئے کہ ہمارا جو بھی کام شروع ہو علم کے طرف زیادہ رغبت دینی چاہئے تو وی تھوٹ چلو یہ بھی ایک اچھا پلاٹ فارم ہے میں یہ بھی آپ کی طلاقی رہے بول دوں کہ یہ ایک ایسا ادارہ یہ کی ایسا ادارہ ہے جو ریجسٹرڈ ہے آل انڈیا لیول پہ میرے خیال سے اس سے بہت کم ادارے ہیں جو آل انڈیا لیول پہ ریجسٹر ہے اور جن کی پریزنس ہر سٹیٹ میں ہے تو ہم لوگ سوچے que چلو consultation کو بھی کچھ نہ کچھ کام کریں گے اس فیڈ میں چھوٹے لئے وال میں کام کرنے والے بہتیں ہیں то تھوڑا علت دھ clinics سے سوچے ہم لوگ کہ why not to have our aims and objectives only on threee's یعنی کہ 3e's پہ کام کریں گے پہلا e ہوگا دوسرا e ہوگا employment تیسرا e ہوگا entrepreneurship تو اس کے بعد جو ہے ایڈوکیشن کے بارے میں میرے کولیگ زکی خلیل صاحب سے چاہوں گا کہ ہم لوگوں کے کیا خدمات ہوئے بھی تک کیا کر رہے ہیں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے کیا جائے کہ امپلائمنٹ کے بارے میں جس کل ڈیولپنٹ ہے اس چیز کے بارے میں میری کولیگ ڈاکٹر بطول صاحبہ جو ہے وہ اس کے پرویشن ڈالیں گی ایڈوکیشن میں جو ہے اگر ہم لوگ کہیں ابھی ریجسٹر کر کے بیٹھ گئے کوئی آفیس میں تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے کون سا ادارہ کیا ہے اس لئے ہمارے کچھ کامن ویم پروگرام ہم لوگ فکس کیے ہیں کہ کم سے کب دین مہنے میں ایک بار ایک ٹریننگ پروگرام ہو چاپٹر پاس ایک کانفرنس ہو یا ایک سمینار ہو یا کوئی ورکشاپ ہو ایسے چیز سے جو ہے لوگوں کو آگا بھی کیا جائے اور جو آٹینڈیز ہیں جو آڈینس آئیں گے ان کے لئے کچھ نہ کچھ بینیفیٹس بھی ہو تو اس حساب سے کم سے کم سال میں اگر چار پروگرام ہوں گے تو ایویرنس پھیلے گی کمیونٹی سال میں ایک بار ہم لوگ جو ہے ایتری سمیٹ کے نام سے کرتے سال آنا کانفرنس ہوتا جاتے فرسٹ سال میں ہم لوگ دلی میں کیے تھے کافی اچھا پروگرام رہا دوسرا ایتری سمیٹ جو بینگلور میں کیے تھے پچھلی سال دوہزار سترہ میں کافی بہترین اعلیٰ پیمانے پر ہم لوگ کیے تھے ماشاءاللہ پوری جو ہماری ٹیم ہے پوری ٹیم نے رات دن محنت کر کے اس پروگرام کو اچھی طرح سے کامیاب کیا ماشاءاللہ تیسرا ایتری سمیٹ ہونے جا رہا ہے مہاراشتہ چپٹر کی طرف سے وہ انشاءاللہ پونے میں وہ آئندہ مہنے یہ ایتری سمیٹ کا جو ایسنس ہے ہم لوگ سٹارٹ اپ چالنج دیکھیں کوئی بھی بزنس شروع کرنے کے لیے صرف پیسہ ہی کافی نہیں ہے کوئی ناللیڈج ہی کافی نہیں ہے ہاو تو یوٹرائز دن ہاو تو سٹارٹ ای بزنس یہ ایٹس ایسپیشل آرٹ ہے وہ اس کے لیے بھی جو ہم لوگوں کو ٹریننگ دینے چاہیے تو ہمارے نوجوان بچے کافی ہونار بچے ہیں کافی انٹریجن بچے ہیں ان کے پاس بہت اچھے آئیڈیاز ہیں تو ہم لوگوں نے ایک پلاٹ فارم کریئیٹ کیا ہے آل انڈیا بیسیس پہ سٹارٹ اپ چالنج کے لام سے سوشیل میڈیا میں ہم لوگ اس کو پربی سٹی کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ فسٹ مارس سے جو اس کا چالو ہونے والا ہے اس کا پربی سٹی یہ ایتری سندیکس آنے والے ایتری سمیٹ کے لیے اس میں جتنے بھی انٹریز آئیں گے پہلے تو ہم لوگ سارے انٹریز کو ہم لوگ فری میمبرشپ دیتے ہیں اس میں سمی فائنلیز سیلٹ کرتے ہیں ہم لوگ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ریجن سے جیجز کو سیلٹ کرتے ہیں ایک جیج ہوگا بومبی سے ایک جیج ہوگا ہیدرابا سے ایک جیج ہوگا دلی سے اس لیے کہ وہاں بھی ہم لوگ ٹرانسپرنسی منٹین کرنے کوشش کی ہے کہ جیجز بھی جو الگ الگ تاریخی سے الگ الگ جگہ سے سمی فائنلیز کو ہم لوگ ہماری ایتر سمیٹ موقع میں بلائیں گے ان کو موقع دیں گے کہ ان کی جو ان کا جو پروجیکٹ پرزنٹ کرنے کے لیے انفرنٹ آف دی آرڈینس اس میں دس لوگوں کو فائنلیز پچھلیں گے ان کو پر نیکس دے زیادہ ٹیم کا موقع دیا جائے گا کہ ان کو پروجیکٹ پرزنٹ کرنے کے لیے وینرز کو جو ہے لاسٹ ٹیم پچھلی بار ہم لوگ پہلا پرائز دیا تھا دسلاک روپے دوسرا پرائز تھا پانچلاک کسلا پر دولا ابھی وہ ابھی اس بار کچھ نہیں ہے ڈھنگ سے ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیش میں نہ ہو پرائز مری ادر ٹمز میں کہ بزنس اپنیز کرنے کے لیے چاہیے اس حساب سے ہم لوگ ان کو ہلپ کرے گے یہ یہ بیسک ایسنس آف بھی ایتری سمیٹ تو میں ابھی ہمارے جو ابھی بزنس کے سلسلے میں جو یمویوز ہوئے ہیں آستان خود سے رضوی ایران سے آپ لوگ ناظرین سب لوگ جانتے ہیں کہ آستان خود سے رضوی جو امام رضا علیہ السلام کا جو حرم ہے مشہد مخدس میں وہ مینٹن کرتے ہیں وہ یہ سب سے پرانا دنیا کے اندر سب سے پرانا ادارہ ہے تقریباً یہ ادارہ آٹھ سو سال سے ہے اس کو ایرانین جو کنگز تھے انہوں نے بھی مینٹن کر کے آیا ہے انقراب کے بعد بھی جو اچھی طرح سے اس کو فروک دیا گیا ہے یہ ادارہ کا جو ہے صرف اور صرف ریلیجیس ایکٹیوٹیز نہیں ہے ان کے وہ ہاؤزیں چلانا مدریسے یا حرم کو مینٹن کرنا الگ ہے ان کا لیکن ان کا جو ہے ایک کمرشل ادارہ بھی ہے ایک برانچ ہے ایک ڈیوزن ہے اکونامک آرگینزوشن کے نام سے جن کے ایٹی فائی ہولڈنگ کمپنیز دنیا کے اندر جو ہے one of the largest organizations میں شمار ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں جو یموئی جو سینوے ہیں اس کے بارے میں میں بعد میں ہیلٹ کروں گا پہلے میں یہ چاہوں گا کہ میری کولیگز ابھی ایڈکیشن اور ایمپلائمنٹ کے بارے میں کچھ ہیلٹ کریں ناظرین کو Thank you very much موسیقی 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 اس کے تعلق میں پرٹیکلری لیڈیز کے امپنڈرشپ پہلے ہیں ہم لوگ کوششیں گو رہا ہے کہ ان کو ورکول کی سکیم لکل مائیں جہاں پہ ان لوگ سے رویڈیز کے لیڈیز کے لیڈیز کے لیڈیز لے کرنا ہے جہاں پہ اپنا چھوٹا ہی اپنا بزنس کا سکتے ہیں تو اس پہ رویڈ چھوٹا ہی ہم لوگ کئی چاہتے ہیں کہ اپنے بی بچے ہیں ہمارے باہوں کے، وہ بڑھ لکھ سکتے ہیں اسی لئے ہم لوگ پورا فیسلیدیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے اداروں کے ساتھ کائیب کر کے ان کا فری جو ہے ٹائنیگ کرنا ہے ڈیسرنٹ سیکٹرز میں سے ساتھ کنٹی وزنیس ہے اسٹیوٹیشن کورس، دیکھے کورس، ہسٹیوٹی کورس، ہسٹیوٹی کورس ڈیسرنٹ ایسے کورسز ہیں جن کے بارے میں رومی کارسی آبیلنس کمیوریٹی میں پیدا ہے اس کے بات یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جوٹے موٹے انترپرنورز بڑھکے یہ بہت ضروری ہے چاندہ کے جو اوریڈی سیٹلڈ انترپرنورز ہیں کمیوریٹی میں ان کی لیے نیٹ ورکنگ اپرچوریٹیز بیر اپرچوریٹیز فورن کٹریز کے ساتھ وہ بھی آرگنیز کر رہے ہیں مہتاز بکی ناظرین السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم امامیہ چیمبر آف کامرز نے ہائر ایڈیوٹیشن پہ زیادہ فشار دال چکے ہیں کیوں سکول اور کالیج کسی طرح ہو جا سکتا ہے لیکن آج کل بینا ہائر ایڈیوکیشن سے کامیاب ہونا کافی مشکل ہے اور جاب اپرچوریٹیز بھی کم ہوتے رہتے ہیں اسی لئے ہم لوگ نے منیپال انٹرنیشنل انیورسٹی سے ٹائپ کیے ہیں ایس ایم یو سے اور ان سے جو رابطہ ہوا ہے فیلحال ہمارے آلیپور سے اٹھارہ ایٹین گرلز achtetرنیشن اب جانسی و SEکیچی سنسطی change ا Woooo واستو پہ یہ سوچی جاشنی جنسے سنسائی زیادہ جوجس سنسطیب اور در خورتہ بھور پر میری داری سرسائے اور ایک سورٹ کردام ٹھیک اچھیکی فید دھولت تک وراد باہنے کے لئے وہاں ڈالی لایت سکتا ہے اور وہاں اچھیکی رہا ہیں وہاں ڈالیپورتہ ہے اور وہاں ڈالی پر آخری قوسیقی کے لئے آپ کا کیا پیدا وہ کس طرح سے آپ سے ملحق اور جوئیڈ ہو سکتے ہیں دیکھئے ہمارے جو ہے چپٹر لیول میں ہم لوگ آفیسز کھلے ہیں بینگلور میں جو ہے یہ فیلہار آئی سی سی کے آفیس کیسل سٹریٹ جو آشوک نگر میں ہے جو کافی نزدیک ہے ریچمنٹ ٹاؤن سے یا پھر یہ ہماری جو پاپلیشن ہے آنے پرلیا نیل صدرہ آسٹین ٹاؤن یہاں سے بھی جو ہے نزدیک ہے آفیس ہے ہماری وہاں نمبر ایٹین کیسل سٹریٹ تو وہاں آکے آپ رابطہ خائم کریں گے تو پھر ہم لوگ جو ہے جس طریقے سے ہو سکتا ہے اور ہماری ویب سیٹ بھی www.icci.co.in آپ اگر وہ سیٹ کھولیں گے تو پھر آپ کو سارے اطلاعات انفرمیشنز مل جائیں گے ہماری ایک پالیسی ہے اداری چیمبر کی کہ جو بھی حضرات اس سے جھونا چاہتے ہیں یا جو بھی حضرات اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں پہلے اپنے آپ کو ایز ای ممبر انڈرول کرنا پڑے گا ہمارے ہاں ممبر ہونے کے کوئی شرائط ہے ہاں دو طریقہ ہے کہ ہمارے ہاں ممبرشیپ ہے ایک ممبرشیپ ہے اسوسییٹ ممبرشیپ جس کی فیز ہے صرف ایک ہزار روپی ہے سالہ سالہ دوسری ممبرشیپ ہے ایگزیکیوٹی ممبرشیپ جس کی قیمت ہے پچیس ہزار روپی ہے اور اس کا اسوسییٹ ممبرشیپ کے لیے زیادہ شرائط نہیں ہے لیکن ایگزیکیوٹی ممبرشیپ کے لیے شرط یہ ہونا چاہیے کہ ان کا کم سے کم پینکارڈ ہو کم سے کم وہ کچھ نہ کچھ ایک بزنس کرتے ہو یا پھر وہ پروفیشنلی یا یا کورپریٹ لیول میں کچھ اچھے پوزیشن میں ہو ایسے لوگوں کی لیے جو ہے ایگزیکیوٹی ممبرشیپ ہے اور یہ دوسرے والی یا ٹائپ کے وہ ہر ایک ہے اس میں جو ہے ہم لوگ یہ چھوٹ دیئے ہیں کہ اٹھارہ سے اکیس سال کے جو نوجوان ہیں ان لوگوں کے لیے فری ممبرشیپ جیسے کالے سے بہرہ بچہ بیس سال کا پھر وہ اس کو ہزار روپے نہیں رہیں گے دینے کے لیے سب کے لیے ہی جنرل جنرل جو ہے ایسے بچوں کے لیے ینگسٹرز کے لیے انرولمنٹ فس سال پہلا سال فری ہے اور جو لیڈیز ہیں پرٹیکلاری فیمیلز میمبر اگر بننا چاہیں ان کے لیے بھی جو ہے پہلا سال جو ہے اسوسیٹ میمبرشیپ کی فیز نئی فری ہے جیسے آپ میمبر بن کے جڑیں گے ہمارے ساتھ تو جو بھی اطلاعات ہمارے پاس ہیں آپ تک پہنچیں گے یا واتس اپ میل ہمارا ایک ابھی آئی بی آر ایمامیہ بزنس ریویو بلکے جو ہے ابھی بائی منتلی پہلے بھی شائع ہوتا تھا کچھ وجوات کو وجہ سے رک گیا تھا ابھی ہم لوگ انشاءاللہ فیبرری لاسٹ ویک میں ریلیز کرنے والے ہیں یعنی کہ ہمارے جو بھی ایکٹیوٹیز ہوئے ہیں اس مہینے میں اگلے مہینے ہونے والے ہیں اس کے بارے ملتیرات اس میں شائع ہوں گے اور وہ آئی بی آر جو ہے ہمارے سارے میمبرز کو انشاءاللہ پہنچا دیا جائے گا اس کی ڈیجنل کاپی بھی رہے گی اور آپ جو ہے آن لین بھی اس آئی بی آر کو پڑ سکتے ہیں اگر کوئی آپ کے ساتھ اسی تیجارات آپ کے ادارے کو جوئن کرتا ہے تو ادارے جانے کا اس کے پاس انشاءاللہ اس کا بزنر پک اپ ہوتا ہے تو اس کے عوض میں اس کو آپ کو کچھ دینا آیا ہے کچھ ہے جی ابھی خاص کر ابھی جو یہ آستان ہے خود کے ساتھ جو ایموئیو ہم نے سائن کیا ہے جی انشاءاللہ وائے کے سمدے میں بھی اچھلا ہے جی 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 یہ جو اس کے بارے میں تھوڑا ہیلیٹ کر دوں میں کہ دیکھئے یہ ایموئیو جو سائن ہوا ہے یہ نیچرل ریلیشنشیپ ہے دونوں کی چونکہ وہ بولتے ہیں کہ لائنیج وہاں سے بھی ہے کافی ایران سے ہے تو اس حساب سے جو ہے کافی اچھی ریلیشنشیپ ہے اور ایون آدھروائیز ایس انڈیانز دوسرے لوگ بھی جو ہے کافی اچھا بزنس کر رہے ہیں سینکشنز کے باوجود دیکھیں سینکشنز آج کوئی نئے نہیں آئے چالیس سال سے سینکشنز جیسے انخلاق آیا سینکشنز آیا ہے کبھی انڈیا اور ایران کا جو ہے ٹریڈ رکا نہیں ہے دونوں کی جو ہے انٹرڈیپنڈنسی ہے ایران انڈیا پہ ڈیپنڈ ہے بہت سے چیزوں میں انڈیا ایران پہ ڈیپنڈ ہے بہت سے چیزوں میں یہ انٹرڈیپنڈنسی جو ہے ایسی چیز ہے یہ ہماری ٹریڈ کبھی ختم ہونا لی نہیں ہے تو ہم لوگ یہ ایمویو سینکے وہ آستان کے ساتھ کے آستان کا بہت بڑا بزنس ہے دیکھئے اس میں میں ایک مثال بولتے ہیں کہ آسمان دیکھنے کے لئے دھکا مقیقی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو جہاں کھڑا رہے گا آسمان دیکھنے ہیں یہ آستان کے ساتھ ایمویو اتنا بڑا ہے اپورچنیس اتنے ہے کہ حراغ نہیں کر سکتا ہے صرف اور صرف آپ کو گائیڈنس چاہیے کنیکشنز چاہیے پراپر نیٹرکنگ چاہیے جہاں 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 ہم لوگ امامی آج آئی سی سے والے جو ہے وہ کرنے کے لئے تیار ہیں ہماری فیسلیٹیشن فیز ہوگی درست کافی نومینل فیز ہوگی اس کی وہ بزنس کے قانٹم کے اوپر ڈیپینڈ ہوگا کتنا بزنس ہو رہا ہے اس کے حساب سے بہت ہی معمولی سی فیز رہے گی انشاءاللہ کوئی زیادہ فیز نہیں رہے گی جو ان کو پنچ کرے جو ایران آستان کو اس کے ساتھ جو ہے وہاں سے مثلا کسی نے آپ کو جوائن کیا تو اگر ایران سے کوئی چیز لانا چاہتا ہے یا بزنس کرنا چاہتا ہے تو ایران سے کون کون سے سے بزنس ہے کہ جو وہاں سے آپ کر سکتے ہیں یہاں سے وہاں یا وہاں سے دیکھئے آستان خودس والے اگری کلچر سے لے کے اگری کلچر نے کشاورزی اگری کلچر میں جو ہے سیٹ ٹیکنالوجی سے لے کے ہے یعنی جو بیج بہتا ہے اس سے لے کے تمام اگری کلچر کے میں انہوں کا پریزنس ہے کافی بڑے پیمانے میں تخریباً پندرہ لاکھ ہیکٹیر امام رضا کی جو ٹرسٹی جو زمین ہے پندرہ لاکھ ہیکٹیر زمین ہے چھوٹی آرڈینری زمین نہیں ہے تو اتنا بڑا فیلڈ ہے اگری کلچر کا اینی بڑی کین ٹو اینیٹنگ دیل ایک سیٹ ایک بھی جئے آپ وہاں جو ہے زیادہ تر کھاتے ہیں ٹومیٹو یا پھر پیاز اس کے بھی اگر بینچ کا کچھ کام کرے ہم سو لوگ کر سکتے ہیں ہمارے ہمارے جو کمیونٹی میں سو لوگ اس میں کام کر سکتے ہیں ایک ٹومیٹر کے بینچ کے ٹومیٹر ہوگا کہ بیکانے میں نہیں صرف بینچ کے کام میں جو ہے سو لوگ کام کر سکتے ہیں ایسا ہے تو ان کا فامسوٹیکل میں کا فیکٹریز ہیں وہاں بھی جو ہمارے جو داکٹرز ہیں ہمارے جو ٹیکنیکل پیپل ہیں جو میڈیکل لائن میں ہے کمیونیٹی کے وہ لوگ ان کے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں بزنر دیولپ کر سکتے ہیں دیکھئے آج ایران میں حالانکہ بہت سی دوائیاں خود پیدا کر رہے ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ستیل جو ہے جو جو راو میٹریل ہے یا ایڈوانس جو میڈیسین سے ستیل وہ لوگ پہلے ایوروپ سے مانگا دیتے ہیں ابھی انڈیا سے مانگا رہے ہیں بلین سافڈ ڈالرز کا ٹریڈ ہو رہا ہے صرف میڈیسین سے کون کر رہے ہیں ہمارے ایران ہمارے ایک میٹنگ تھی ہمارے ایمیسین کے پاس ساتھ دلی میں پچھلے ہفتے انہوں نے ایک ہی بات کہا کہ need is a need ہمیں ضرورت ہے ضرورت تو کمی نہیں ہوگی کسی سے بھی لینا ہی پڑے گا ہمارے آپ لوگ کہاں ہیں where are you or people کہاں ہیں آپ لوگ سو رہے ہیں ہمارا بیلین سافڈ ڈھنڈا ہو رہا ہے پورے والو اور دی ورل ہمارا پائسہ جا رہا ہے آپ اس میں کتنے سفہ دے کر رہے ہیں ہمارے ہمی کار ہو کے کتنا کر رہے ہیں ہم لوگ جو ہے صرف گلے کشکوے کرنے سے کوئی فادہ نہیں ہے گھس کے جانا پڑے گا یہاں دیکھئے اگنس ہاں کامپیٹیشن اتنا بڑا ہے so you have to swim and go and reach the goal آپ کو تیر کے جا کے رچ کرنا پڑے گا ایسے ہی جو ہے فارماسوٹیکل ہے آٹوموبائلز ہے آئی ٹی انڈسٹری ہے you name it they have it اور جنرل تریڈ ایران وہاں کا بڑا بزار ہے وہاں کا پورا میڈلیز بہت چھوٹا ہے پورے میڈلیز میں ایران کا مارکٹ جو سب سے بڑا ہے وہاں کا جو آبادی ہے پورے میڈلیز کا آبادی ہے ایران میں ہے اور ایک ایڈوانٹیج یہ ہے ایران کنٹری کے لیے کہ پندرہ کنٹریز کا بارڈر لگتا ایران یہ جوگرافیکلی ورلڈ میں کسی کنٹری کو نہیں ہے یہ پندرہ کنٹریز فیفٹین کنٹریز کا بارڈر جو ہے ایران کو لگتا ہے اب یہ چابہر پورٹ جو گورنمنٹ آف انڈیا جو ڈیولپ کی ہے اور اس کا مینڈیننس بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس ہے مینیجمنٹ وہ جو ہے ایک سٹرٹیجیکل پوائنٹ ایسا ہے تو دو دی بزنس that can connect ایک افغانستان کے لیے نہیں ہے ان پیپر افغانستان کے لیے لیکن ایران کے ثروح سے جو ہے یوروپین بورڈر کو جو ٹچ کرنا جو ہے بہت آسان ہو جا گا انڈین تو جنرل ٹریڈنگ بھی ہے ان کے ساتھ میں دیکھئے وہاں سے جو لاسکتے ڈرائی فروٹس ہیں فروٹس ہیں اپل ہے پستا ہے کیوی ہے جو دنیا میں ہر جگہ جاتا ہی رہا ہے انڈیا میں بہت سا مال آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ انڈیا میں نہیں آرہا مال کروڑا روپیہ کا مال آرہا ہے انڈیا میں اور یہاں سے جا رہا ہے چاول ہے سپائیس ہے یا پھر وہ انیمل فیڈ ہے جو بھی اب یوں لیجئے کہ آپ دھمبے ہیں ان کو چاہیے گوستفن چاہیے وہ بھی چاہیے تو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں چاہیے وہ کیا بولتے ہیں ہم لوگ ہمارے بولتے ہیں اسکیلٹر مصلخ مصلخ میں کیجئے یا پھر اپیس جو بھی تاریخی سے کرنا ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں تو دی اپرچنیٹس ہے ویری ویری واسٹ جب آپ لوگ ہمارے سے جھوڑیں گے دیکھئے کوئی بھی چیمبر آف کامرس کی جو سٹنٹھ ہوتی ہے ممبرشیپ پہ ہوتی ہے آپ لوگ یہ خود یہ کسی کا پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی نہیں ہے کسی کی یہاں جو بھی کام ہوگا کمیلٹی کے لئے کام ہوگا آشکار کر کے کام کریں گے اس میں کوئی کسی کا پرسنل مفاد نہیں ہے اس کے اندر دیکھئے جو ممبرز ہیں ہماری کمیٹی کا جو سٹرکچر ہے تھرٹی ایسی ممبرز ہیں ادردن چاپٹر چیرمین چاپٹر ممبرز نیشنل ایسی میں تیس ممبر کی کمیٹی ہے آل تھرٹی ایر یہ پورے سٹالوارڈز ہیں ویٹرنز ہیں انہوں کی فیل میں ٹاپ بزنسمن ہیں کارنلز ہیں ملٹری کے ڈاکٹر سینٹیس ہیں ڈاکٹرز ہیں کارپیٹ وڑڈ کے جو ویٹرنز کہلاتے ہیں وہ لوگ ہیں یہ سب جڑ کے ایک کیا بولتے ہیں کہ گلدستہ بنا ہے اب ہاو ہاں گوئنگ تو دیکھیں پانی پیسے کے پاس نہیں آتا ہے پیسے کوک کوئے کے پاس جانا پھر آپ آئیے اور اگر جو بھی ہو سکتے ہیں شارٹ کمینگز ہوں گے کئی خامیاں ہو سکتے ہیں ہماری جو فیسلیٹیشن سینٹر یہ آستان کے ساتھ ایموئی سر ہونے کے بعد ہم لوگ تین فیسلیٹیشن سینٹر بنائے ہیں پہلے ارادہ تھا ایک کریں گے بامبے میں سینٹرلیز ہم نے سوچا کہ بامبے میں اگر رہے گا تو ہمارے لوگ کیسے فائدہ اٹھائیں گے یا دلی والا کیسے فائدہ اٹھائیں گے تو ہم نے سوچا کہ بینگلور میں ایک رہے گی ہمارا سینٹر بھی اوپن ہو چکا ہے تقریبا ایک مہنے سے جا میں نے ایڈرز بولا آفیس کا جو اشک نگر میں وہیں ہے وہاں ایک سپریٹی مینجر کو ہم نے اپائنٹ کیا ہے صرف اور صرف آپ کے کوئیریز کو آنسر کرنے کے لیے آپ کو انفرمیشن دینے کے لیے آپ کو ان سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو ہر انفرمیشن ملے گی سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ایز ای میمبر انڈول کریں ملتا صاحب نے جو ہوتا ہے آستانے کچھ سے رضا بھی سے جیسے کہ ابھی آپ کے باتوں سے ظاہر ہوا کہ ان اس کے پاس بہت سارا سرمایہ ہو تو سائلت انہی کے لیے دروازہ کھلا ہے مثلا جو چھوٹے موٹے ہیں جن کے پاس کپیٹل بہت کم ہے ان کے لیے بھی ہے مطلب جو چھوٹے تاجیر ہیں دیکھئے وہ بھی جو ہے اس سے نہیں نہیں وہی تو ہماری جو ہے تھوڑی غلط فہمیوں میں کلیر کر دیتا ہوں کہ جو بڑے لوگ ہیں سرمایہ کاری دھندا کر سکتے ہیں بزنس کر سکتے ہیں یہ بہت سے لوگوں کے ہوتا ہے نا بھائی نہیں وہی تو بزدارفہ کر رہا ہوں ہمارا ویکن فارم ہے کنسورٹیم اب یہ ایک آدمی کے پاس ابھی دیکھئے ایک کروڑ روپیہ کا ضرورت ہے فار ایگزامپل ایف آئی وانٹو ایکسپورٹ مجھے اگر چاول ایکسپورٹ کرنا ہے اگر میں سوٹن بھی بھیج رہا ہوں ایک کنٹینر میں تو مجھے ایک کروڑ روپیہ کی ضرورت ہے میرے پاس نہیں ایک کروڑ روپیہ میری حیثہ ہاتھ بندگے کہ میرے پاس کروڑ روپیہ نہیں ہے بلکہ میں کیسے بھی جگاڑ کرے پانچ لاکھ میں کروڑ میرے جیسے بیس لوگوں کو اکھٹا کر لو یہ پورٹ کام کرے گا جتنا انویسپنٹ دالے گا اتنا اس کے پرافیٹ ملے گا پروپورشنیٹلی اس کے حساب سے ہم لوگ ڈیویٹ کرنے کے دے سکتے ہیں بلکہ آپ خود یک فارم کیجئے دس لوگ مل کے دس دس لگ دار کے کروڑ روپیہ ہمارے پاس ہیں ہم لوگ سپائسہ سے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا ہم لوگ وہاں سے اپل اپورٹ کریں گے یا ڈریف روٹس اپورٹ کریں گے سارے رولز جو بھی ہیں سارے دیکھئے آج سانکشن کے وجہ سے کلیر روٹس نہیں ہیں ایران سے بزنس کرنے کے لئے کلیر روٹس نہیں ہیں لیکن بزنس ہو رہا ہے بزنس رکا نہیں ہے کچھ ادر رولز بھی تیار ہو گئے ہیں ہر چیز کا آلٹرینٹ ہوتا ہے اس کا بدل جو روٹس ہیں وہ تیار ہیں ہم لوگ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیسے کر سکتے ہیں کیسے ٹرانزکشن کیسے کرنا ہے مال کیسے بھیجنا ہے ہمارے پاس نیٹورکنگ ہے ہم لوگ پوری طرح کی تفصیلہ جو بھی ہمارے پاس ہے ہمارے میمبرز کو پسند کریں گے صرف اور صرف آپ سے گزارش ہے کہ آپ آئیے ہمارے کمیونٹی میں مازلت کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سپون فیڈنگ کی تھوڑے عادت بڑھ گئی ہے ہمارے لئے یہ سپون فیڈنگ کی عادت کو ہم لوگ تھوڑا کم کر کے آگے خود کانا پڑے گا جب تک بچہ نہیں چلائے گا ماں خود اپنی ماں دو بھی پلاتی تو آپ آئیے آگے جس کو جو بھی کرنا ہے دیکھئے آپ خود اس میں جا کے ویب سیٹ میں جا کے ان کے رضوی کے ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں ان کی ریکوئرمنٹس کیا ہیں اگر آپ ہمارے آپ آئیں گے تو ہمارے سنٹر میں مل جائے گا نہیں آپ کہیں دور ہیں سنٹر پر بار بار نہیں آسکتے فون پر کانٹیکٹ نہیں کر سکتے آپ خود ڈاؤنڈ کیجئے کیا کیا ریکوئرمنٹس ہیں یا آپ کیا ایٹھوڈ کر سکتے ہیں یا کیا کام کر سکتے ہیں بعد میں آئیے ہمارے سرفتہ کیجئے ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم لوگ اس کا کچھ نہ کچھ ایک راستہ نکالے گی انشاءاللہ جیسے آستہ نے اس سے بہرحال ہم شیعوں گئی ہیں تو اگر کوئی غیر شیعہ یا کوئی نون مسلم بہترین سوال ہے اچھلی مجھے پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا محب کر رہا ہم تھوڑا پانی پی رہا تھا دیکھئے بیسیکلی آستہ نے خود کے ساتھ ہو یا کوئی بھی ہم لوگ بزنس کرے آئی سی سی کے تھروں سے ہی ہوگا بزنس یعنی کہ آئی سی سی خود بزنس نہیں کرے گی ایک منٹ آپ کی بات کروں کہ آپ نے جو بتایا کہ آئی سی آئی آئی سی سی آئی ہی کہ تھوڑ جائے گا مثلا ایک تھرڈ پرسن اگر ڈیریک کانٹیک کرنا چاہے تو وہ لوگ کہاں کانٹیک کرے گا آستہ نے کسی نہیں کرے گا ہمارا ایمو یہ ہے کہ وہ لوگوں کا بزنس کرنا ہے تو انڈیا میں ہمارے تھوڑ سے ہی کریں گے اگر ہمارے بزنس کرنا ہے ایران میں تو ان کی تھوڑ سے کریں گے یہ کانٹیکٹ ہے کانٹیک ہوگا ہاں تو ہمارے میمبر پہلے میمبر جڑی ہے یہ صرف شرط ہے کہ بزنس جو ہے آئی سی سی کے میمبرز ہی کر سکتے ہیں یہ کنڈیشن اگر ہمارے پورے شیعہ کمیلٹی میں نہیں ہے کچھ فیسیلٹی ایسی نہیں ہے تو ہم لوگ دوسروں کی مدد لے سکتے ہیں بزنس میں پروائیڈیڈ ان کا پارٹنر یا ان کا بینیفیشیری آئی سی سی میمبر ہو پر ایکزامپل کچھ میڈیسن خریدنا ہے ہمیں ہمارے پاس بینیفیکچری مینٹ نہیں ہے زکی شوڈ برنگ زکی شوڈ گیٹ بینیفیٹ یا پھر آپ مبارک میں خیلی ہیں مبارک میں شوڈ گیٹ بینیفیٹ یا پھر زہراہ اسے نہیں ہے یا پھر شناز خلیل یہ ہمارے جو ٹیم میں ہیں یہ لوگوں کو بینیفیٹ پہنچنا چاہیے وہ کسی کے دور سے بھی لے کے آئے فیسلیٹیشن فی تھوڑی ملے گی امامیہ چیمبر آف کامرز کو لیکن اس کا بھرپور فائدہ ہمارے میمبرز کو فانا چاہیے یہ بیسک جو ہے یہ پری کنڈیشن انشاءاللہ ایک سوال محترم و ڈاکٹر پتل صاحب سے بہت سے بہت سے بہت کہ آپ نے ایجوکیشنال سکولرشپ کے بارے میں جو بات کیا اور ماشاءاللہ جو بچیاں پڑھ رہی ہے تو پڑھنے کے بعد اس کا کچھ اس کی ڈگری جو آپ کمیلتی ہے جو سارٹیفیکٹ ملتا ہے وہ گورنمنٹ کے مطلب ویلوی بل ہے یا کیے تھا اس کا جتنا پڑھنے سکل ڈیویلوپمنٹ کا ورینٹیشن پروگرام رکھو آیا تھا پورے سارٹیفیکٹ جو ہے وہ گورنمنٹ سے رکھنائز رکھنائز جو پڑھنے مانیپال اونیورسٹی اور ان کے پاس تو اس س کی منیپال اونیورسٹی رہیسٹرڈ ہے رکھنائز ہے رکھنائز ہے رکھنائز ہے ہر جگہ کو قابل بلکل ان کے پانچ لاکھ شنوٹس نکلتے ہیں ہر سال ہاں سے پانچ لاکھ شنوٹس نکلتے ہیں ہر سال ہمارے تو اٹھارہ ہے یہ جو ایک چیز ہے جیسا ممتاز بھائی بولے کہ آئیے ہمارے بلکل سی بات ہے یقینہ ناظرین میں پھر آپ کے خدمت میں ایک بار یعنی ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ قوم و ملت کے اسی شخصیت الحمدللہ چاہے تعلیم کے فیلڈ میں ہو یا انجینئرنگ کے فیلڈ میں ہو یا بزنس اور تجارت کے فیلڈ میں ہو الحمدللہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ہر شخصیت اور اس کا متخصص اور اسپیشلیس موجود ہے صرف ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وقت جن اداکت کو سمجھتے ہوئے صحیح آدمی کے پاس جا کر جو ہے یہ کہا جا کہ مریض جو ہے اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ جب ڈاکٹر صحیح ڈاکٹر کے پاس جو ہے جائے انشاءال امید ہے کہ ان جیسے حضرات اور شخصیت سے انشاءاللہ ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اگر ناظرین میں سے کسی کو سوال اگر کوئی ہے تو الحمدللہ یہاں پر جو حاضرین ہمارے یہاں موجود ہیں ناظرین کے لیے بھی ٹیلی فون کا انتظام نہیں لیکن اگر حاضرین میں کسی کوئی کوششن ہے تو جو ہے پانچ منٹ اپلی ہے میری ایک ریکویسٹ آڈینس ہے کہ آپ سے پروگرام دیکھیں اس کے بارے میں نالج اپنے ریلیٹلز اور فرنگ سے پھیلیں ہمارا سٹن ہے ممبرشپ میں اگر آپ لوگ جنرے میں آئیے آگے بڑھ کے آئیے ممبرشپ انڈرول کیجئے اپنے آپ ممبر بنائی آئی سی سی اے کا آپ بھی فائدہ اٹھائیے خوم کو بھی فائدہ اٹھانے دیجئے ہاں یہ اور ایک جو ہے آستان کے ساتھ ہمارا ایک امومیوں میں اور ایک پوائنٹ ہے کہ ٹوریزم ماشاءاللہ جو ہے ہمارے حضرات جو ظاہرین ہیں یہ لوگ تو جا رہے ہیں تقریباً ایک چھوٹا سٹیٹسٹس ملا ہے پتہ نہیں کتنا آتھنٹک ہے بہرحال پینس سٹھ ہزار سے پچھے اتر ہزار کے بیچ میں ہر سال جو ہے ظاہرین جو ہے ایران جاتے ہیں ٹورٹل پورے جو جو جتنے بھی ٹور آپریٹرز ہیں ان کے طرح سے دیکھئے ہمیں چائے فیسلیٹی ملے یا نہ ملے کئی سے بھی ملے فیسلیٹی ہم لوگوں کو ہمارا انٹینشن رہے گا کہ ہمیں صرف زیارت کرنے کے لئے جا رہے ہیں ہم جائیں گے چائے ٹور آپریٹر ہمیں اچھی سہولت دے یا نہ دے بہرحال ماشاءاللہ اچھی سہولت دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے اگر نہ بھی دے جیسے پہلے ہوتا تھا کہ ٹور آپریٹرز نہیں تھے تو ایسے ہی جا رہے تھے پانی کی جہاز میں جا رہے تھے کارگو میں جا رہے تھے لیکن ہم لوگ زیارت جھوڑنے والے نہیں ہیں ہم لوگ جائے گئے لیکن ایران ایک ایسا ملک ہے جو کافی بہت ہی خوبصورت ملک ہے تو ہم لوگ یہ وہ آستانوالی یہ چاہ رہے ہیں کہ جنرل ٹورزم کو بھی ہم لوگ پروموٹ کریں ظاہرین کے ساتھ ساتھ جنرل ٹورزم دوسرے بھی نان شیعہ ایک اکثر شیعہ جاتے ہیں وہ بھی ایسے جو ہمارے متبارک ہیں ہم لوگ شیعہ بھی جاتے ہیں صرف حرم اور مشید اور خم یا جمکران جا کے آجاتے ہیں مشید کے اطراف بھی نہیں جاتے ہیں نہیں جاتے بلکل لیکن مشید کے اطراف صرف آدھے گھنٹے کے راستے میں ایک ہلسٹیشن ہے ترقاوے ترقاوے جی بہترین ہلسٹیشن ہے جہاں کہ وہاں کیبل کار ہے بوٹنگ ہے پہنچ لیک ہے اور وہاں بھی ناصر یاسر کی مرخد بھی ہیں مطلب وہ آرامگا بھی ہیں جو امام رضی اللہ علیہ السلام کے بھائی بھی ہیں تو وہاں تک رسائی نہیں ہے ظاہر نہیں جاتے ہیں ظاہرین کو اس لئے کہ ٹائم کنسٹرینٹ ہے تو نہیں جاتے ہیں تو ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹورزم کو پرموٹ کریں زیارت کے لئے بھی جائیں دیکھئے زیارت کے لئے کچھ ایسے حضرات ہیں کہ وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اچھے سے ہوتل میں رہیں اچھے فیسلیٹ کے ساتھ ہم لوگ زیارت کریں تور کریں گے وہاں جا کے ہم لوگ دوسرے پکنک سپارٹ بھی وزٹ کریں گے آئیسے حضرات کے لئے جو ہے ہم لوگ جو ہے ایک محسین شیراج صاحب اس کی انچارج ہے ایک پروگرام بنا رہے ہیں کہ جنرل ٹورزم کو بھی ہم لوگ پرموٹ کریں گے شیعہ کے لئے بھی نان شیعہ کے لئے بھی نان مسلم کے لئے بھی انکلوڈنگ پارسیز کے لئے بھی ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ابھی ویزے کا جو فیسلیٹیز ہے اچھی ہو گئی ہے کہ وہ ابھی جو پیپر ویزا جو نکلا ہے آپ کے ایک پرابلم ہے کہ آپ اگر ایران وزٹ کر کے آئے ہیں تو یو ایس جائیں گے تو تھوڑے بہت آپ دشواریاں جھرنا پڑے گا پاسپورٹ دیکھ کے ابھی وہ پرابلم بھی سال ہو گئی ہے آپ کے پاسپورٹ میں کوئی ٹھپا نہیں لگے گا پیپر ویزا ہے آپ پیپر ویزے میں آپ کے ٹھپا لگے انٹری ایکزیٹ بھی آپ کے پاسپورٹ نہیں لگے گی تو یو کین یوز میک یوز اف دیکھ فیسلیٹی آسو تو ٹوریزم کیوں ہم لوگ پروموٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ دیکھیں ہمارے کمیونٹی میں ایسے بھی لوگ ہیں جو فائسٹر ہوتلز میں جہاں بھی ٹرائل کریں گے تو فائسٹر ہوتلز میں رکھیں گے ایسے لوگوں کیوں زیارت کو جانے والے کیا فائسٹر ہوتلز میں نہیں رکھنا ہے کیا تو ان لوگوں کے لئے بھی انشاءاللہ ایک فیسلیٹی بنائی جائے گی ایک سپریل پروگرام بنائے جائے گا جس کا پروگرام ورکوٹ کر رہے ہیں ڈیٹیل میں جو انشاءاللہ شیئر کیا جائے گا انشاءاللہ بہت جل امید ہے کہ انشاءاللہ ٹوریزم کیونکہ ہمارے جو مومینین زیارت کے لئے جاتے ہیں زیارت کون کے جو ہے اطراف کے اور جو بھی ایسے جگہیں ہیں انکہ بھی جو ہے دیکھنے کا موقع بھی لگا انشاءاللہ اس کے لئے میں شایر ملاسب ایک پروگرام مفصل اسی کے اوپر ٹوریزم اور زیارت کے اوپر انشاءاللہ رکھا جائے گا اب دا آڈین میں سے جو ہمارے حاضرین نے کوئی سوال لگر ہے آپ کے خدمت میں جو ہے کسی بھی انوان سے ٹیکناللہ کی فیلڈ میں بھی یہ ہوتا ہے جی جی آئی ٹی کے فیلڈ میں بھی جو ہے وہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کا بہت بڑا کام آئی ٹی کی فیلڈ میں بھی کوئی بھی اگر نیا انوینشن ہے کوئی نئی ٹیکناللوجی ہے تو ہم اپروچ کیجئے انشاءاللہ اس کو ہم لوگ ایران میں لاغو کر سکتے ہیں ایران کا ایڈوکیشن سسٹم بہت پہنچا ہوا ہے وہاں کے سائنٹس اور جو ریسرچ کرتے ہیں وہاں ان کے پاس بہت سارے پیٹنس ہیں بس آئی سے ہی کالیج سکول کے ذریعے نہیں ہے ان کا یونیورسٹی بہت بڑا ہے دیکھئے آئی ٹی ہیڈ کا جو گیریکٹر ہے آستانہ خود کے ڈاکٹر آمو آبیدینی ان کے ایٹی فائی پیٹنس بہت بڑے سائنز دان ہے سینٹیسٹ ہے وہ ہوا ایٹی فائی پیٹنس نائن پیٹنس انٹرنیشنل بھی رکھا گنا اس پیٹنس ہیں ان کے پاس نائن ان کو جو ہے اس بار جو ہے گیارہ فیروری کو ان کو انام بھی دیا گیا ریولیشن ڈے کے دی تو آئیسے لوگ انوال ہیں آستانہ خود میں بھی آئیسے لوگ انوال ہیں تو آپ آئیے اگر کسی کے سوال نہیں ہے تو پھر میں آپ سے ایک رکوست کرتا ہوں کہ جو پروگرام ہمارا ہونے والا ایٹری سمیٹ جو 23rd and 24th مارس 2019 کو پونے میں ہونے والا ہے اس کے لیے آپ لوگ آگیا ہیں آٹینٹ کیجئے جو سٹارٹ اپ چیلنج ہے میں ہمارے انگسٹرز یوچ کو جو ریکوست کر رہا ہوں کہ جو بھی آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں جو بھی آپ کے پروجیکٹس ہیں سٹارٹ اپ چیلنج میں آپ حصہ لیں کمپیٹ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اگر تقدیر ساتھ دے تو آپ جو ہے بہت آگے بڑھ سکتے ہیں ہمارا جو لاسٹیئر کا جو وینر پہلا وینر ہے ابو لحسن رجانی جس کا وہ ایک پارٹ ہے اس کے بزنس کا ایڈیوکیشن ٹوریزم اس کو جو ہم لوگ دس لاکھ جو دیئے ہیں دوسرا بھی سپورٹ تھا اس کو وہ دس لاکھ میں جو ہے اس کو منٹریشپی ملی تھی ایسی سی ایسی ایسی ایک سال کے لیے تو ہی اس دوئنگ ماشاءاللہ وہ جو کالیجس کے سٹوڈنٹس کو دوبائی سزر لینڈ ملیشیا ایسی کنٹری سکو لے کے جا رہا ہے پہلے لوکل ہوتا تھا انڈیا کے اندر ابھی فارن لے کے جا رہا ہے تو we feel very happy glad to see کہ ہمارے جو پروڈٹس ہیں جو بچے ہیں they are coming forward آپ لوگوں سے گزارش ہے particular youth youngsters کو آپ آگے آئیے start up challenge میں حصہ لیجئے participate کیجئے پونے کے جو ایتن سیمیل کا جو پروگرام ہے 23rd and 24th مارچ 2019 کو اس میں حصہ لینے کوشش کیجئے یہ مت دیکھئے یہ کتنا خرچ ہوتا ہے یہ دیکھئے کہ اس کے بعد کتنا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ بہت اچھا آستان کے زیارت کی یہ آستان نے آستان باہت مصد فیارت میں ریکویس کرتا ہوں ہمارے موسیم شیرازی جو چپٹر چرمین نے دیکھئے آستان خود کے خود کے ہوتیلز پورے ایران میں لیکن خاص کر جہاں ہم لوگ زیارت پہ جاتے وہاں میں کافی اچھے 3 star 5 star ہوتیلز لیول کے ہوتیلز ہیں ہرم کے سہن میں ہوتیلز ہیں دروازہ ہوتیل کا دور کھول کے باہر آئے گے تو ہرم کے سہن میں آپ پہنچیں گے ہمیں وہی موقع میرا تھا کہ وہاں رکنا نصیب ہوا ایک رات کے لئے اس کے لئے بھی ایک پیکش تیار کر رہے ہیں ہم لوگ جو تھوڑا جو بھی لوگ اس اس طرح کی فیسلٹیز کرنا چاہیں گے زیارت میں آستان کی طرف سے انڈین کوک رہے گا دیکھیں ہمارے ٹھول آپریٹک ساتھ کی میٹنگ میں ایک شکایت تھی کہ ان کا کھانا ہمیں پسند نہیں آتا ٹیسٹ کے حساب سے ایران اور انڈیا میں کافی ڈیفرنس ہے ٹیسٹ نہیں پکڑا انہوں نے یہ بھی یہاں تک بھی پروپوزل دیا ہے کہ انڈین کوک کو رکھیں گے انڈین کھانا ہم انہوں کھلائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ ہم ادارہ فیض اسلام اور بلاخص یادارہ ٹی وی کے جانے سے آپ تمام حضرات کا فردن فردن شکر گزار ہے آپ کا بھی محفرمہ اور یقینا یہ ہماری قوم کے لئے باعث افتخار ہے اور انشاءاللہ نادرین سے بھی یہ امید ہے کہ انشاءاللہ جو گائیڈینس یہاں پر پیش کیے گئے ہیں اس کو مشل راہ بنا کر انشاءاللہ اپنے زندگی کے کاروان ان کو ہم آگے بڑھائیں گے اپنے بزنس میں اپنے تعلیم میں انشاءاللہ ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی وہی پر ختم کرتے ہیں اگر ہم اپنی قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن دیکھنا چاہتے ہیں تو بقول استاد کے دو چیزیں ہیں یا تو ہائی بزنس ہو یا آلہ تعلیم ہوتے ہیں انشاءاللہ یہ ہمارے لئے کہ یہ ادارہ ہم قوم و منت کے لئے باعث خیر و برکت قرار پائے گا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گوا ہے کہ خدایہ اس ادارے کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی انعیت کریں ان کے تمام آرقین کو جو ہے تمام آسمانی آسمانی اور دمین بلاؤں سے اپنے حفظ و امان میں رکھیں بس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں گزارش کروں گا ہم بھی جو ہے آئی سی سی کی طرف سے ادارہ فیضل اسلام اور یا زیرا ٹی وی کی ٹیم کا تحیدل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ موقع دیا گیا کہ ہمارے جو بھی اہداف ہیں ہم ناظرین تک پہنچائے میں گزارش کروں گا ادارہ صدر محترم جناز انیس اختر صاحب سے کہ آ کر الہاج میر ممت